اسلام علیکم میں دوازارہ کیس کے حوالے سے بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کیس میں سے میڈیا نے کیا نگالنا ہے اس کو بند کریں یہ کوئی قومی ایشو ہے تو میں ان کو بتاتا چلوں یہ باقی قومی ایشو ہے یہ ایک ہماری سوسائیٹی کا ایشو ہے یہ ہمارا معاشرتی ایشو ہے اگر اس اس طرح کی کیس کو اگر کیفرے کردار تک نہ پہنچایا گیا یا اس کی جو ہے ہم نے اپنے تائیں اس کی جو ہے وہ اس کو ڈسکریج نہ کیا تو وہ ہر بچی جو جس کا تعلق میڈل کلاس فیملی سے ہے لوئر میڈل کلاس فیملی سے ہے یا کسی بھی فیملی سے ہے وہ اپنے ماں باپ کے آگے گھڑی ہوگی اور اس کے پاس ایک جواز ہوگا وہ گھر سے بھاگنے لگ جائے گی ایک لمحے کے لیے سوچئے اگر آپ کی میری یا کسی کی بھی فیملی میں سے اس طرح کی کوئی بچی نکلے اور ہم تو عام دور پر اپنی غیرت کو چھپانے کے لیے یا اپنی عزت کو بچانے کے لیے اس کیس پر بات نہیں کرتے میں سمجھتا ہوں اس کا جو باپ ہے وہ خراج تحسین کا مستحق ہے جو ک بچی ہیں جن کے ساتھ ہیومن ٹرافیکنگ میں جن کو استعمال کیا جاتا ہے جن کو پروسٹوشن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جن کو جو ہے جسم فروشی کے اڈوں پر بیج دیا جاتا ہے آپ کچھ مومبتی مافیا جو ہے وہ بھی سرگرم ہو گیا ہے اور ٹویٹر پر آپ ان کے بھی ٹرینڈز دیکھ رہے ہیں جی دعا زارہ کو عورنر کیلنگ سے بچائیں گے اس کا باپ عورنر کیلنگ کے لیے مطلب پچھلے تین سے چار ماہ سے جو ہے وہ تگو دو کر رہا ہے عدالتوں کے دھکے کھا رہا ہے اس کا اپنی بیگم کے ساتھ آ رہا ہے اس کی گوز میں ایک چھوٹی سی بچی ہوتی ہے وہ اپنی بیٹی کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہے اور وہ ایک کردار ادا کر رہا ہے جو باپ کو اپنی بیٹی کے لیے کرنا چاہیے یہ مومبتی مافیا جو ہے اگر باپ اپنی بیٹی کے رائٹس کے لیے کھڑا ہوتا ہے اگر وہ بچی مائنر ہے جو کہ ثابت بھی ہو گیا ہے اور اس کے لیے وہ تگو دو کر رہا ہے اس کے لیے جدو جہود کر رہا ہے تو پھر ان کو تکلیف ہو رہی ہے ان کے جو جو ڈپلومیٹک سٹینڈرز ہیں ان کا خاتمہ بہت ضروری ہے یہ ہماری معاشرتی اقدار کے سخت خلاف یہ چیزیں ہیں جو جانے جا رہی ہیں ورنہ ہمارا فیملی سسٹم خراب ہو جائے گا یہ یورپ سے آئے ہوئے چند نام نہاتھ جو لبرلز ہیں یہاں پر آ کر بات کرتے ہیں دوہزارہ کیس پر جن کو علیف سے بے نہیں پتا اے بی سی اس کیس کی نہیں پتا اور وہ اس پر بہت بڑے وہ فیس بک پر دانشور بنے ہوئے ہیں میری ان تمام لوگوں سے ریکویسٹ ہے اگر آپ نے یورپ کے کلچر کو اپنانے کی کوشش کرنی ہے تو وہاں پر دیکھ لیں یورپ میں فیملی سسٹم تباہ ہو چکا ہے وہاں پر اپنے بڑے والدین کو لوگ اول ڈیج ہوم بے چھوڑاتے ہیں کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہوتا بچے جو ہیں وہ اٹھارہ سال کے عمر میں انڈیپینڈن ہو جاتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے فیملی سسٹم میں احساسات کیا ہوتے ہیں محبت کیا ہوتی ہیں جذبات کیا ہوتے ہیں یہ لوگ درس دے رہے ہیں دوازارہ کیس پر پورے پاکستان کو کہ یوں کرنا چاہیے اور یوں نہیں کرنا چاہیے اگر اللہ نہ کر اللہ نہ کرے آپ میں سے کسی کی کوئی بہن بیٹی اس طریقے سے آپ کے خلاف گھڑی ہو اور آپ کی عزت کی دھنجیاں اڑاتی بھی کسی کے ساتھ بھاگے اور اس کی ایج بھی نہ ہو اور اس کو فیڈ کیا جائے اور ایک پورا اس میں لوگ ملویس ہوں جو اس کو کسی نہ کسی طریقے سے بری طریقے سے فیڈ کر رہے ہیں تو پھر آپ لوگوں کا کیا رسپونس ہوگا دوازارہ کا والد جو ہے وہ انتہائی ایک مجاہد آدمی ہے میں اس کے ساتھ ہوں اور جو اس نے کیا وہ قابل تحسین ہے اور میں گورنمنٹ و پاکستان سے ریکویسٹ کروں گا اس کو کوئی آلہ شیول عزاز بھی دینا چاہیے